بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم امم آباد سہنشین پر تشریف فرما مجلس بچاو تحریک کے جنرل سیکریٹری مصطفی محمود صاحب الطاق نصیف قان صاحب شکندر بھائی صاحب نوالو رحمان صاحب ٹیپو بھائی صاحب شکندر بھائی صاحب ماجد قان صاحب خادر صاحب جو نظام بات کے صدر ہیں وہ تشریف فرما ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ احتجاجی جلسہ تحفظ شریعت کے لئے اس کا انقاد عمل میں لائیا گیا اسی لئے کہ آج ہندوستان کے اندر آرے سے حکومت کر رہی ہے بنام موڈی کے یہ جاتے ابھی شکندر صاحب نے کہا ایک چائی بیچنے والا جب چائی بیچنے والا چائی بیچنے والے ٹرین میں نکل گیا تو گھردھار کو بھول گیا صرف چائی اُت کے پیشنے لگر تھی چائی بیچنے چلے گیا جور کو بھل گیا اممہ کو بھل گیا اُت کو کالی چائی کی پیالی آتھی تو چائی بیچنے والے کا ذہن کیا رہے گا کیا وہ اپنی بیوی کی تحفظ نہیں کیا چائی بیچنے والی چھوڑ دیا خوم کو دھوکا دیا الیکچن کمیشن کو تم نے دھوکا دیا تم ہماری شریعت میں اور آج ڈیویٹ ہوتی ہے جب ڈیویٹ میں باتتے ہیں تو علماء کی مزاج یہ ہوتی ہے جاہروں سے علماء گپتہ کو نہیں کرتے اس لیے ان کو معلوم ہے جب یہ بہت دہر میں چلے جائے گی تو دائر اسلام کے تاریج ہو جاتے ہیں اس لیے وہاں پہ علماء کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سیاسی نمائندوں کو بلا تمہاری ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے یہ میڈیا جو یہودیوں کی لابی کے طرح کام کر رہی ہیں یہ میڈیا والے جب اپنی بات کرنے ہم آتے ہیں تو پوری انہیں بیچ میں ہٹک کر اس بات کو رکھ کر دیتا ہے اور ہم سے کہتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہو اس سے پہلے کی ڈیویٹ میں اس میڈیا کے ایک نمائندے نے کہا آپ نے اپنے مطلب کے خانون کو پکڑ لیے دوسرے خانون کو کیوں آپ نے مطالبہ کرتے تو آج میں اس اسٹیج سے ہندوستان کی حکمت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں جتنا ٹوٹل مسلم پرسنلہ جو شرعی قانون ہماری شریعت کے اندر ہے سارے ہندوستان کے مسلمانوں پہ لاغو کرو کوئی مسلمان شراب دیا اس کو کوڑے مارو کوئی مسلمان زیمہ کرو اس کو سنسار کرو کوئی مسلمان ختل کرو اس کو ختل کرو زیادہ نہیں چھ مانے ہندوستان کے اندر صرف اور صرف مسلمانوں پہ مسلم پرسنلہ لاغو کر دو خدا کی ختم سارے ہندوستان کی اقوام یہ کہے گی ہم پہ بھی مسلم پرسنلہ کا خانون لاغو کر دو اتنا بہتین اور شفاف محب محب اسلام اور اس کا خانون دنیا میں اس کی کہیں پر بھی مثال نہیں ملے گی کوئی دنیا والا آج تک ایسا خانون نہیں بنایا جو ہماری شریعت مسلمانوں کی ہے مسلمانوں آج مسلمانوں کے جذبات سے کھنوار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے یاد رکھو مسلمانوں آج جو طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے اس طلاق کے مسئلے کے اندر ہماری کوتہ ہی آئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر تم مسلمان عورتوں کا تحفظ چاہتے ہو تو تم مسلمان نوجوانوں سے اعلان کرو ایک خانون منا دو جو مسلمان مسلمان عورت کو طلاق دے گا اس کو دس لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا تم پارلی میر میں یا میر میں لو شریعت میں مداقلت نہ کرنا کوئی مسلمان عورت کو طلاق نہیں رہے گا دس لاکھ کس کی حسکتی نہیں رہتی یہ صرف اور صرف جو بلکل مائچ اعتبار سے کمجور اور جہالت میں متعلق لوگ ہیں وہ لوگ یہ طلاق کا اقدام کرتے ہیں مادی دنیا ہے پیچے کی ضرورت ہوتی ہے تو لڑکی کے والدیں ان کو پھر ستم کیا جاتا ہے انہیں ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے ان طلاق دے دیں گے نہیں تو پیچے دو یہ صرف جارل جو دین سے نابلت دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں نماز روزہ زکاہ دھج کے تمام پرائش سے واقعی نہیں ایسے لوگ طلاق دیتے ہیں مسلمانوں جس کے پاس کوپ خدا ہے اس کو اللہ کے پاس حساب دینے کا تصور ہے تو ایک طلاق نہیں دیتا بتیس کوئر مسلمان ہندوستان کے اندر ہے اور آج ہندوستان کے اندر میں سمجھتا ہوں میرے پاس آداد نہیں شاید چالیس پچاس لاکھ مسلمان طلاق کے ہوں گے تو کیا تم بتیس کو وہ پہ خانون لگو کروگے اس کو ہندوستان کا مسلمان برداشت نہیں کرے گا اور ایک بات میری آباد جہاں تک جا رہی ہے میری ماں اور بھنوں سے میری موت دیوانا درکات سے اگر کوئی خواتین آئیں گے اور آپ سے کہیں گے ہم یہ پرسنلہ میں جو مداقلت ہو رہی ہے اس کے لیے ہم دستقاتی مہم چلا رہے ہیں آپ کے آدھارکات کا نمبر دو ایسے خواتین کے جب تک آپ تصدیق نہیں کریں صحیح اور غلط کی ان کو اپنا آدھارکات نمبر نہیں دینا یہ جو داہر اسلام چکھار اس خواتین ہیں وہ آ رہے ہیں اور آپ کا میسیوز کیا جاتا ہے آپ کے آدھارکات کا غلط استعمال ہونے کا اندیشہ ہے بہت ہی دھوک بدا کر اس آدھارکات کا دینے کیا آپ تحقیق کر دیں گے دب تک نہیں دیں گے آج جیچا کہ سکندر بھائی نے اور ایک ایک بات کہی کیا بات کہی کہ آج ہندوستان کے اندر جیچے کہ آج ہندوستان کے دعوے دار اپنے آپ کو حبب الوطری کا دعویٰ پیش کرنے والے تمہارے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کیا لہرہ رہے ہو تم ارے ہمارے پاس ہم بتاتے ہیں جب حبب الوطری کا وقت آتا ہے تو عبدالحمید کی شکل میں ہم نے اپنے چینوں کو پاکستان کے مقابلے پیش کیا پرسو کا واقعہ اگبار میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ کون تھا جو ہندوستان کی مجھلی کی شگریٹ بیش رہا تھا اور مسلمان ہندوستان کی آزادی سے لے کر فادر آف انڈیا سے لے کر سناف انڈیا تک کس نے کس کو مارا آپ کے سامنے ہیں مات مگادی کو مارنے والا ناتورانگور تھے کون کہا ناتورانگور سے آرہ چلس کا چالک تھا انڈیا گادی کو مارنے والا کون تھا کیا مسلمان تھا راجو گادی کو مارنے والا کون تھا کئی پر بھی مسلمانوں کو تم نے زدداری کے معاملے میں پیش نہیں کر سکتے اس لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے تم جس مملکت میں رہتے ہو اس مملکت سے وفاداری کرنا لیکن ہماری شریعت کے اندر کوئی کمپرمائس نہیں ہوگا جہاں پر شریعت کا مسئلہ آ جائے گا تو خدا کی ختم ہم تن مندھر کے ساتھ عملی مہدان میں رہیں گے ہم تم سے مقابلہ کریں گے ہماری شریعت کے اندر مداقلت کی جرت بھی نہ کرنا اے نرندر موڈی تم کو ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں جس میں بھی تم اس کے پر عملی اقدام کرنے کی جرت کرو گے تو ہندوستان کی انچیڈ بچ جائے گی مگر شریعت کے اندر کوئی مداقلت کرنے کی جرت نہیں کر سکو گے یہ تم کو چلنج ہم یاکود پرہ سے کر رہے ہیں یہ وہ یاکود پرہ ہے کچھ اور لوگوں بھی یاکود پرہ کے دعوے کرتے ہیں لیکن عملی مدان میں رہ پر آرے اختیار کی جاتی ہے حمدللہ ہم نے اپنے تن مندھر کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہتے ہیں اور رہیں گے جب تک ساز واقعی رہے گی ملت کے مسائل کے لئے آپ کے درمیان میں ہم رہیں گے چاہے وہ مسئلہ سیاسی ہو یا شرعی مسئلہ ہو آپ کے درمیان میں مدید بچا تحریک کے نمائندے آپ کے درمیان میں رہیں گے آج وقت کا بہت بہت ہی سنگین دور سے ہندوستان کا مسلمان بودھ رہا ہے ہم کو اس بات پر غور کرنا ضروری ہے اس لئے غور کرنا ہے کہ اس کے لئے آپ کو جیسے ہی آواز آئے گی تو لبائت کہہ کر سرنگ کے سمندر شہر میں بسا دیجئے خدا کی ختم ہندوستان کی پوری حکمت لاز جائے گی اور آپ کی شریعت سے کوئی مسئلہ کے اندر کوئی کم پرمائز نہیں کیا جا سکتا آج کہتے ہیں کدھر ہے دنیا 21 سدی میں چلی گئی ارے بدوقتوں آج سے کھارہ سو سال دو ہزار سال پہلے پور طاقتور امریکہ کس کے ذریعے سے چانوے گیا یہ وہی قانون تھا یہ وہی کتاب اللہ تھی خوران کی تعلیمات کی بنیاد پر چانوے چانوے اگر کسی نے داخل آ لیا تو وہ قرآن کو پڑھ کر قرآن کے اندر جو واقعات ہیں اس کو پڑھ کر چانوے گیا آج دخیانوں خانوص کہتے ہو یہ کھڑک قرآن ہے دنیا کے اندر کوئی کتاب آئیسی نہیں بنی جو سینے میں زم ہو سکتی ہے اس لیے ایک مسئلی ایک کتاب لکھتا ہے چار سو پیچ کی سو پیچ کی دو سو پیچ کی ایک مسئلی چط کتاب لکھا اس سے کتاب لے لے اور اس کو کہہ دو تم ہی لکھے پڑھ کے سنا دو نہیں پڑھ سکے گا وہی لکھا ہوا ہے لیکن کتاب اللہ ایسی کتاب ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتاری گئی کو لکھی بھی نہیں ہے اسی لیے آج ہندوستان کے اندر ایک کرار پچھتر لاکھ پائز ایک کرام ایچھے ہیں جو اپنے سینے کو کھولیں گے تو خوران ملے گی نہ گیتہ ملے گی نہ بائپل ملے گی نہ گرنٹ ملے گی نہ کوئی دنیا کی کتاب ملے گی صرف کتاب ملے گی تو سینے سے آواز آئے گی تو صرف کتاب اللہ کی آواز آئے گی مسلمانوں یہ جا اس قرآن کو ہے آج تم اس کتاب کو اس شریعت کے اندر میں داخلت کی بات کرتے ہو یاد رکھا مسلمانوں جب کبھی بھی آپ کو تحریک آواز دے گی یا کوئی بھی شریعت کے معاملے میں آواز دے گا ہم بھی آپ کے ساتھ لکھ لیں گے بس ہم کو شریعت کا تحف چاہیے ہم کوئی کریڈٹ لینے کے لیے نہیں آئے آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آئے آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں ہماری قوم کی مزاج یہ ہے جب تک جھنیوڑیں گے نہیں اٹھے گی نہیں اس لیے جا آپ کو ہم یہاں سے جھنیوڑنا چاہتے ہیں جہاں کئی بھی طلاق کا مسئلہ بستی میں آئے گا تو سب سے پہلے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ان کو پکڑیں ان سے بات کریں کچھ وجہ سے ہو رہی ہے آج تمہاری ایک غلطی سے اس بستی کے سارے مسلمان داغدار ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے تیس پچاس ہزار نوجوان ہوں گے تیس چالیس لاکھ زیادہ سے زیادہ ہوں گے ہندوستان کے اندر جو طلاق کے مسئلے کے اندر ہوں گے لیکن 32 کروڑے مسلمانوں کے شریعت کے ساتھ مداخرت کرنے کی جورت نہ کر رہے ہیں یاد رکھو تو وقت دور نہیں ہے ایک دن ہم بھی سرک روح ہوں گے ہم نے بھی یہاں پر چھار سو سال حکومت کی ہمارا بھی ایک افتدار تھا یہاں پر نظام سرکار نے گورنمنٹ چلائی تو راجہ کشن پرشاک کو وزیر آدم بنا دیا کیا ہندوستان کی اس خیراتی اس بھیکاری حکومت کے اندر آج ہندوستان میں خیرات کی اور بھیکاری زکاة کی حکومت ہے آپ جس کو اوٹ کی زکاة دے دیں آپ جس کو اوٹ کی بھید دے دیں وہ اقتدار پیاد آتا ہے جب اقتدار پیاد آتا ہے تو آپ یہ کو سینہ بتاتا ہے ہماری چیز سینوں کو جھکا نہ جانتے ہیں یہ مسلمان قوم ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے قوم ہے یہ صرف اور صرف جب شریعت کی بات آ جاتی ہے تو سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے قانون کے کسی اور قانون کو ماننے والے ہم نہیں یہ مسلمان قوم ہے نرندر موضی آپ سن لیجے گا اور پھر ایک بار ربائن کر رہا ہوں جب اتنی عورتوں کی آپ کو توب ہے تو اپنی شریعت ہے آپ کو واپس بلو اقبال میں ڈالو میڈیا پہ بلو یہ میری جوڑی ہیں ساتھ پھرے ریپیٹ کر لو ساتھ جنم کا کسہ ہے ایک جنم گیا دوسرے جنم میں پھرے سمجھ کے کر لو ہماری عورتوں کی آپ پکر مت کرو تدھا کے ختم مسلمان قوم میں وہ جذبہ ہے جہاں کہیں بھی ایک مسلمان کو چیلہ چھٹا ہے تو ہمارے دل سے بھی عرہ نکلتی ہے اور ہم اُتھ کے شانہ بہت شانہ ہوتا تھے اُتھ کی مچال یہاں سے جب گجرات کے اندر پسادات ہوئے اے نرندرمو دی چھوئے کس کو تُو بھکوش نے بتا رہا ہے گجرات کے اندر ہندوستان کا سکتے بترین پساد اگر ہوا ہے تو وہ گجرات کی سردھمین پر ہوا ہے میری بہنیں اور ہماری ماں کے پیٹوں میں ہماری بہنوں کے پیٹوں میں شیرکارت بچے تھے ابھی دنیا نہیں دیکھی تھی تُو نے اپنی ریاست کا چیپ ملیسٹر ہولے کے باوجود ان کا کچھ نہیں کیا ان بچوں کے پیٹوں کو چیرہ گیا بچوں کو نیزے پر اُچھالا گیا مسلمانوں وہ اُس ریاست کا چیپ ملیسٹر تھا جو آج پرائم ملیسٹر کی شکل میں آج ہندوستان کی تقد نشینی کر رہا ہے مسلمانوں اُتنا نرندرمو دی کے تعلق سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں وقت آگیا ہے آپ کو کمر بست ہو جانا چاہیے جو بھی شریعت کے معاملے میں کوئی بھی تنظیم جو بھی قیادت کر رہی ہے ہم اس قیادت کے ساتھ شریعت کے لئے تیار ہیں اس کے اندر کسی کا کوئی اتقراؤ نہیں ہے مسلمانوں مہرحال مقرین اکرام کسیر ہے چونکہ پھر اور ایک مسجد میں بھی ہمارے پاس میں خاص طور سے موت دیوانہ درخواست کروں گا مساجد کی کمیٹیوں سے اپیل کروں گا کم سے کم شیاسی دلتوں کو جھول کر اگر کوئی شریعت کے جلسے ہو رہے ہیں یا کوئی ملی مطائل کے جلسے ہیں تو اس وقت کم سے کم اطراف کو اکناک کیوں گے یا یاکود پرہ بڑا بدار ایک مرکز ہے یاکود پرے کا مسلمانوں کے خلے کا دیر کہناتا ہے یہ بڑا بدار اس بڑے بدار میں ایک ہی وقت میں اگر نمازوں کا آپ لوگ احتمام کریں گے تو ہم آپ کے مشکور و ممنون رہیں گے اور جس کالیس نیت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا حجر آپ کو بھی اللہ دے گا کم سے کم مسلمانوں کے شعور کو ہم بدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی جماعت سے بہت تعلق رہنے دیجئے اگر ایسے مسلموں کے جلسے ہوتے ہیں تو اطراف کی مساجد میں ایک ہی وقت نماز جماعت کا احتمام کریں تو ہم آپ کے مشکور و ممنون رہیں گے بہت یہی کہتا ہوں کہ آنے والے حالات سنگین ہونے کا اندیشہ ہے اور ہم ہر سنگینی کا انقابلہ کرنے کی جورت و طاقت رکھنے والی قوم کا نام مسلمان قوم ہے ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس نے تین سو تورہ کے لسکر جرار کو لے کر لاحضرہ پر حملے پاتے ہوئے ہیں بے سرو سامانی کی عالم میں کسی کے پاس کوئی تلوار نہیں کسی کے پاس تیر نہیں کسی کے پاس کوئی لکڑی نہیں بہت جو جس کے حملے غالیب ہوا ہے یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ ہے بہرحال آپ کو اور بھی حقیصہ شخص ہوں مجھے تقریئے کی صلاحیتیں نہیں ہیں کچھ بولنے کی کوشش کیا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جب کبھی بھی کوئی بھی جماعت کی طرف سے شریعت کے معاملے کے اندر آواز دیں گے تو ہم بھی لبائک کہیں گے آپ بھی لبائک کہیے گا یار زندہ صحبت باقی خدا دوسرے